اسلام علیکم دوستو دوستو تو آج جو کوٹ کی ہیرنگ ہوئی ہے اس میں بہت سارے بہت سارے انٹرسٹنگ فیٹس سامنے آئے تو جو میں نے کل بھی کہا تھا آپ دوستوں کو کہ گورنمنٹ ٹیکٹیکلی پی ایم ڈی سی کو ڈیزالف کر رہی ہے اور ایک اور کمیشن کھڑا کر رہی ہے تاکہ جو اس کی لیگل گراؤنڈز ہیں اس کے جو لیگل ان کی جو سیفٹی ہے وہ بڑھ سکے وہ انکریز ہو سکے وہ اسٹیبلش ہو سکے کیونکہ جو پی ایم ڈی سی کام کر رہا تھا وہ اس کی جو لیجٹمیسی ہے اس پہ ڈاؤنس ہو رہے تھے جس کی وجہ سے وہ پہلا کیس ہار چکی تھی دوسرے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے گورنمنٹ نے ایک چال چلی کیونکہ ان کے پاس پاکستان میں جو قانون ہے وہ قانون دانوں کو سمجھ آتا ہے ہر چیز کے راستے ہوتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ وہ راستہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن گورنمنٹ نے اپنے آرڈینیس کو بچانے کی ٹھانی اور فیلڈ میں ان ہوئے جب یہ فیلڈ میں ان ہوئے تو انہوں نے دو تین ٹیکٹیکلی سٹریٹیجیز کھیلی اس کے بعد آج کوٹ نے کنڈیشنل اس کو بحال کر دیا ہے دوہزار انیس کے آرڈینیس کو لیکن یہ بہت بڑی بات ہے گورنمنٹ کے لیے پی ایم ڈی سی کہ ڈیزالو کرنے کے بعد یہ سٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی نیوز ہے کیونکہ اس ٹائم وہ لسٹن لگا لے گا جب وہ لسٹن لگا لے گا جب وہ سٹوڈنٹس کو اڈمیشن دے دے گا پھر تو کوٹ باؤنڈ ہوگی کہ وہ سٹوڈنٹس کے اگینسٹ ڈیسیئن نہ لے کیونکہ اب اصل میں اب بھی گورنمنٹ کو لیوریج اس لیے ملا ہے کیونکہ سٹوڈنٹس انوالو ہیں سٹوڈنٹس کا فیوچر انوالو ہے اور جب سٹوڈنٹس کا فیوچ بھی سامنے آ جاتی ہیں تو جو کوٹس ہوتی ہیں ان کے لیے ڈیسیئن لینا آسان نہیں ہوتا ان کے لیے ڈیسیئن لینا مشکل ہوتا جاتا ہے ان کے لیے ڈیسیئن لینا بیسک ہیمن رائٹس کی وائلیشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سٹوڈنٹس انوالو ہیں ان کے پیرنٹس انوالو ہیں ان کے ریلیٹیوز انوالو ہیں یہ بہت سارے سٹیکھولڈرز مل کے ایک کیس بنا رہے ہیں تو اگر کوٹ نے ٹائم دیا ہے کوٹ نے بحال کیا ہے تو یو ایچ ایس اور یہ دیگر جو ادارے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جو امپلیمنٹیشن ہے اسے ایس ارلی ایس پاسیبل کر سکتے ہیں اگر تو یہ اس کی انٹرپیٹیشن اور نہیں ہے تو آئی تنگ کہ یو ایچ ایس کل تک لسٹ لگانے میں جلدی کر سکتی ہے کل یہ پرسوں تک لسٹ لگ جائے گی اور وہیں معاملہ رہے گا اگر اس طرح ہے تو تین پریفرنس بھی رہیں گی سب کچھ رہے گا اور ففٹی ففٹی والا کریٹیریا رہے گا اگر انٹرپیٹیشن یہی ہے باقی نیوز چینل وغیرہ اور ڈیفرنٹ آپ چینلز دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ انٹرپیٹیشن دیکھ رہے ہیں لیکن میں نے کل بھی کہہ دیا تھا کہ یہ سٹرٹیجی کلی موف کر رہی ہے گورنمنٹ اور اپنے آپ کو لیگل گراؤنڈز پر سیفٹی دے رہی ہے تو یہی ہوا اور آج تھوڑا ڈیلے بھی ہوا جو ہیرنگ تھی وہ سننے میں آ رہا ہے کہ بارہ مجھے کے بعد ہوئی اور اس میں اور اس میں ریسپونڈنٹ جو ہیں اب چونکہ ریسپونڈنٹ پہلے ریسپونڈنٹ پی ایم ڈی سی تھا اب ریسپونڈنٹ ملی ہے ان پارٹی ہے تو ان سے بھی کوڈ نے جواب مانگا ہے لیکن اس سے پہلے کنڈیشنل بہالی ہوئی ہے تو اب سٹوڈنٹس جو ہے تھوڑا سا ریلیکس ہوں تھوڑا اپنے آپ کو کولڈاؤن کریں اور ڈیفرنٹ کنٹروورسیز سے بچیں اور اپنے پیرنٹس اور اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ہنگ آؤٹ کریں خوش رہیں اور ان جو ٹینشنز ہے اس سے باہر ہیں